میرے عزیزوں آج مجھے بیت المقدس کے سلسلے میں آپ کو کچھ بیداری لانے کی ضرورت ہے آپ یہ اگر سمجھتے ہو کہ ان سے ہمارا کیا تعلق ہے وہ فلسطین کی بستی میں ہے ہم یہاں اندوستان میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا تعلق بیت المقدس سے ہے حدیث رسول کے مطابق اور آپ کو وہاں کے حالات یوں سمجھ لیں کہ ایسی ہے کہ وہاں بخار چرے گا تو پوری کائنات کے مومنین میں بخار آنا ہے وہاں کے حالات جو بھی تقدیل ہوں گے اس کا اثر پوری دنیا کے مومنین پر ہونا ہے ہمارا رشتہ وہاں سے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہے وہ انبیاء کی سرزمین ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں فلسطین اور بیت المقدس کو لیکن کہ جو قیامت کے قریب ہونے والی ہیں وہ بشارتیں بھی ہیں میں تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھو میرے عزیزو آج وہ بیت المقدس جو مومنین کا قبل اول رہا سترہ مہینے تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے رہے پھر مدینہ تیبہ میں بیت المقدس کی بجائے قبلہ تعویل ہو گیا خانہ کعبہ کی طرف اس بیت المقدس میں روایات کے مطابق تیس ہزار کے قریب انبیاء اکرام علیہ السلام آراب فرمائے تیس ہزار کے قریب انبیاء اکرام وہاں پر دفن ہے اور قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے اللذی بارکنا حولہو سبحان اللذی اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرامی للمسجد الاقصا اللذی بارکنا حولو پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو اپنے نبی کو سفر کرایا میراج کا مسجد حرم سے مسجد اقصا تک مسجد اقصا کا ذکر آیا ہے پندر پارے کے شروع ہو اور مسجد اقصا تک سفر کرایا ہے کون سی مسجد اللہ فرماتا اللذی بارکنا حولو جس کے ہرد گرد ہم نے برکتیں رکھی جس کے ہرد گرد برکتیں رکھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بیت المقدس کو جاننا کیوں ضروری ہے یہی سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ہم مومنوں کی ماں سیدہ محمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا تھا افتنا یا نبی اللہ عن بیت المقدس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت المقدس بیت المقدس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ رشاد فرمائے وہ کیا ہے ہمارے لئے کتنی اہمیت کا حامل ہے بیت المقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو ارض المحشر والمنشر وہ زمین تمام لوگوں کے حشر کی جگہ ہے محشر قائم ہونے کی جگہ فرمایا میرے آقان سب کے جمع ہونے کا سب سے آخری جس زمین پر سارے لوگ جمع کیا جائیں گے وہ بیت المقدس کی زمین ہوگی حضرت محمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کوئی فضیلت فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مل اہل بی عجت او بعمرت من المسجد الاقصہ الی المسجد الحرم غبر اللہ لغو ما تقدم من ذنبی او وجبت لغو الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مسجد اقصہ بیت المقدس سے عمرے کا یا حج کا احرام باندھا اور مسجد اقصہ میں مسجد حرم تک آیا عمرہ کیا یا حج کیا جو کچھ بھی پیچھلے زندگی میں کیا تھا اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ فرمائے گا اور روایت میں یہ بھی وَجَبَتْ لَغُ الجنہ اس کے لئے جنت واجب ہر جائے گی اس سفر کے بارے اب سنو سب کی استطاعت تو نہیں ہے حضرت بی بی محمونہ نے یہی سوال کیا کہ جس کی طاقت نہ ہو میرے آقا وہ کیا کرے بیت المقدس نہیں جا سکتا سنو اگر اس کی اہمیت سارے مسلمانوں کے لئے نہ ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے وَمَلَّمْ يَسْتَتْيَا فَالْيَهْدِ زَيْتَو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کسی کی طاقت نہیں ہے تو وہ تیل تھوڑا تیل تو اس کے پاس ہو سکتا ہے وہ تیل ہدیہ کر کے بیت المقدس بھیجے تاکہ بیت المقدس میں تمہارے بھیجے ہوئے تیل سے اگر چھراغ بھی جلایا گیا یہ سواب اس کے بھی ملے عمرے کا سواب ملے گئی حدیث پاک میں ہے کہ اگر تمہارے یہاں سے حدیہ کی ہوئے بھیجے ہوئے تیل کو بیت المقدس میں کسی نے چھراغ میں روشن کیا تو فرمایا گیا اس کے برابر اسے بھی سواب ملے گا یہ یوں ہی نہیں میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہونا چاہیے اور قیامت قریب کیسے آئے گی اس کی متعلق بھی حالات یہی میرے آقا نے فرمایا عمران و بیت المقدس خراب و یسرب و خراب و یسرب و خراب و یسرب فتح قسطنطینیہ و فتح قسطنطینیہ دعول الملحمة و دعول الملحمتی خروج الدجان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث ہے میرے آقا فرما تے ہیں بیت المقدس آباد کر دیا جائے گا اور مدینہ بیران کر دیا جائے گا مدینہ کی بیرانی بیت المقدس کی آبادی ہوگی بیت المقدس کے عرد گرد بڑی بڑی عمارتیں بن جائیں گی آبادیاں بڑا جائیں گی اور مدینہ کی بیرانی وہ کس طرح کی بیرانی ہے وہ اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر ذات ہے مدینہ ازادہ اللہ و شرفاً و تعظیمہ وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے وہ ہمارے آنکھوں کا سرور ہے اور پھر آگے میرے آقا فرماتے ہیں پھر مدینہ کی بیرانی قسطنطنیہ کی فتح کا سبب ہو جائیں قسطنطنیہ استمبولی کو کہتی جو ترکی کا شہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمی ممینین اس کو فتح کر لیں گے اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا نہیں بلکہ اس سے پہلے ملحمت القبرہ ایک بائی بڑی جنگ ہوگی دنیا میں اس سے بڑی جنگ نہ کبھی پہلے ہوئی تھی نہ بات میں ہو یہ کس کے درمیان ممینین اور کفار و مشرقین کے بیچ اس جنگ کی جگہ بھی میرے آقا نے بیان پرمائی وہ ملک شام ہوگا وہ دمشق کے قریب میدان میں جگہ ہوگی تمہارے خلاف لڑنے والے اسی جھنڈوں کے نیچے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار کی فوج ہوگی یعنی تقریباً لوہ لاکھ ساٹھ ہزار کی فوج صرف ممینین سے لڑنے کے لئے حاضر ہوگی ایک میدان اس میں جو ممینین مسلمان جتنے جائیں گے وہ کتنی تعداد ہے وہ اللہ بہتر جانے لیکن میرے آقا نے برمائی پہلے دن ایک تہائی اسلام میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا مسلمان لوگ اور حضور پاک فرماتے ہیں وہ پورے روح زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی جو میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہوں گے ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی دوسرے دن ایک تہائی جماعت ون تھرڈ جماعت ممینین کی شہید ہو جائے گی سب قتل ہو جائے گی اور حضور پرماتے ہیں وہ روح زمین کے سب سے عالی قسم کے شہدہ ہوں گے سب سے افضل شہدہ ہوں گے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تہائی حصہ مسلمانوں کا باقی ہوگا اللہ رب العزت اسی تکڑے کو فتح عظیم اتا فرمائے گا فتح سے ہمکنار ہوں گے اور اس کے بعد خسطنطنیہ فتح ہوگا خسطنطنیہ فتح ہوتے ہی دجال ظاہر ہو جائے گا دجال کا خریج ہوگا پوری دنیا میں لیکن یہ بڑی جو علامتیں میرے آقا نے بیان فرمائے کہ دجال کا ظاہر ہونا اس بڑی جنگ کا ہونا یہ خسطنطنیہ کا فتح ہونا ان ست کی سٹارٹنگ کار سے ہوگی وہ بیت المقدس اس لئے بیت المقدس کو سمجھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے آج یہودیوں کے تسلط میں ہے بیت المقدس وہ ظالم اور غاسب یہودیوں کے پنجوں میں ہے بیت المقدس اور یہ آج کی مارکہ آرائی نہیں ہے بیت المقدس کے اندر یہ مارکہ آرائی جھڑپے ایک دوسرے کے ساتھ پچھلے چار ہزار سال سے چل رہی ہے آج کی نہیں ہے یہ چار ہزار سال پرانی تاریخ ہے بیت المقدس کی اور بیت المقدس جو آج فلسطین کی سرزمین پر واقع ہے جس شہر میں وہ واقع ہے اس کو یروشلم کہتے ہیں اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آباد کیا ہوا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے عراق کے دریائے فراب کے قریب ایک چھوٹی سی بستی تھی بابل کے قریب وہاں سے ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے اور وہاں ان کی اولاد ہوئی ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا میں دو مقدس ترزمینوں کو آباد کردے والے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک بیٹے پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں آباد کر دیا اور دوسرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مقتل مکرمہ میں آباد کیا عبرائیم علیہ السلام کے دو بیٹے دو مقدس ترزمینوں کو آباد کرنے والے ایک مکہ کو آباد کرتے ہیں اور ایک فلسطین بیٹو المقدس کو آباد کرتے ہیں اور بنی اسرائیل اسی خاندان کو کہتے ہیں عبرائیم علیہ السلام کے نیچے جو خاندان آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور تقریباً سارے انبیاء اکرام علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے وہ اسی فلسطین کی سرزمین میں پیدا ہوتے رہے یا پھر ہجرت کر کے وہی آئے بڑے بڑے اگر نبیوں کا نام میں اگر ذکر کرو یہ ساتھ فلسطین میں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یاکوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ سب کے سب وحیم بیت المقدس کی گردابات وقت کے جلیل القدر پیغمبر بلکہ یہ رسول اللہ علیہ السلام ہے یہ سب فلسطین کی سرزمین پر آباد رہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ زمین کتنی برکت والی ہو وہ زمین کتنی متبرک ہے اور اس زمین کی چھوٹی سے اگر میں آپ کو تاریخ بتاؤ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی آباد ہونے کے بعد بنی اسرائیل یہ سرکش قوم ہے سرکش قوم ہے بنی اسرائیل یہ ادھر ادھر بھاگ کر چلے گئے فلسطین میں آباد نہیں رہے برسوں بھاگے برتے رہے پھر موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو لے کر اس عرض مقدس میں جائے مقدس تر زمین قرآن میں بھی اللہ نے اس کو مقدس تر زمین پروایا یا قوم دسل الارض المقدسہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم جو میں مقدس زمین پر جاتے ہیں اور پیٹ پھیر کر بھاگنا مت ورنہ خسارے میں آو گے نقصان میں آو گے جو اس مقدس تر زمین سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا وہ بڑے گھاٹے میں رہے گا قرآن کا فرمانہ ان کی قوم جو ہے موسیٰ علیہ السلام اس نے جواب کیا کیا دیا جاتے ہیں بیت المقدس کی طرف موسیٰ علیہ السلام بھلا رہے تھے تو وہاں ایک دوسری قوم آباد تھی قوم امالقہ وہ انچے جوڑے نوک تھے بڑے ہٹے تگڑے نوک تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی اور کہا کہ ہم نہیں آئیں ہیں قادر اِنَّا لَنَّ دُخْلَا عَبَدًا مَادًا مُنْفِحَا جب تک یہ قوم میں اس زرزمین پر ہے ہم نہیں آئیں گے ہم نہیں آئیں گے موسیٰ علیہ السلام بلا دے رکھے چھنو ان سے لرائی کرے گا انہا تانہ فتح عطا کرے گا تو انہوں نے کہا اِلْحَبْ عَلْتَوَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا قَائِدُو موسیٰ آئے اور آپ کا خدا جا کر اس قوم سے لڑے ہم بیٹھ کر دیکھیں گے لڑائی کیسی ہوتی ان کی قوم کا جواب یہ تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اب سزا کے طور پر اس قوم کے اوپر فرماتا ہے فَإِنَّهَا مُحَوَّمَتِمْ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَا يَتِعُمْ فِي الْعَرْب اب چالیس سائر تک ان میں کا کوئی بندہ اس مقدس سے زمین پر داخل نہیں ہو سکے گا اللہ نے حکم فرمائے چالیس سائر ان پر یہ زمین حرار ہو کر دی گئی وَيْبَنِ اسرائیل پر اندر آنے سکو گے اس بیت المقدس پر اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمائے یہ بھٹکتے رہوں گے چالیس سال یہ تھی ہو نہ پلا میدانے تھی یہ سہرائے سینہ آج بھی مصر کے وادیوں میں ہے ہم گئے ہیں دیکھیں پاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے سو سو کلومیٹر دور تک چین ہے پاڑیوں پہچان نہیں پائیں گے اگر کسی ایک پاڑی کی بیچ پر چھوڑ دیا جائے تو زندگی پر بھٹکتا رہے تو اس بنی اسرائیل کو ان پہاڑیوں کے بیچ میں چھوڑ دیا گیا ان کو راستہ نہیں ملتا تھا کب تک چالیس سال تک راستہ نہیں ملا بھٹکتے رہے بھٹکتے رہے وہ ان پہاڑیوں سے باہر آئی نہیں پاتے ایک پہاڑ کراس کرتے سامنے سیم دوسرا پہاڑ نظر آتا اس کو کراس کرتے تیسرا بھی سیم وہ اسہ ہی نظر آتا چالیس سال بزر گئے بھٹکتے ہوئے پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی حارم علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی اب یہ جتنے ناپرمان تھے یہ مر گئے ان کی جو نئی نسل آئی چھوٹے جو بچے تھے اب وہ جوان ہوئے تو ان کی سوچ مصبت تھی فکر اتھی تھی اس وقت تو اس بنی اسرائیل کے نبی یوشا بن نون تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خادم بھی رہے یہ اللہ کے نبی تھے انہوں نے اپنی قوم کو اکتھا کیا اور سب کے دلوں میں پھر بات ڈالی آج سے چالیس سال پہلے تمہارے باپ داداؤں پر بیت المقدس کی سرزمین حرام کر دی گئی تھی اب چلو تو انہوں نے کہا قوم امالقہ اب بھی ہے وہاں پر لڑائی ہوگی انہوں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ ہوں جب وہ نکلے بیت المقدس کے راستے پر وہی ہٹے کٹے لوگوں سے ان کا مقابلہ ہوا قوم امالقہ سے صرف دو پہلر سے اثر کے درمیان وہ پوری قوم شکست کھا کر بھاگ گئی اور اللہ نے بیت المقدس بنی اسرائیل کو عطا فرمایا اللہ کے حکم پر اگر چل کر کے دیکھا ہوتا یہیں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں وہ بڑے تگڑے لوگ ہیں انچے لوگ ہیں یہ بنی اسرائیل کی عادت ہے پھر اللہ رب العزق نے وہاں پر قرار دیا بیت المقدس یہ یہودی کہلا ہے یہودی ایمان والے یہودی تھے جو بیت المقدس میں آباد تھے برسوں تک رہے اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا آپ کی ولادت ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان یہودیوں نے بڑی بتمیزیاں کی ہیں ان کے قتل کا بھی منصوبہ بنایا ہے ان کی ماں پر الزام لگا ہے یہودی بڑی بدماش قوم اور انہوں نے دقریباً دس ہزار نبیوں کو قتل کیا ہے اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے اب اللہ عربالعزت نے قرآن میں جن کے بارے میں فرمایا غضی بندہ اللہ کا ان پر غضب ہے اللہ کا ان پر غضب ہے آج بھی غضب ہے غضب ہے تھوڑے دن ان کے ازدہار کے آتے ترقی کے آتے تو دنیا کو ایسا لگتا ہے پوری دنیا کے بادشاہ یہی ہے رب تبارہ بتانے انہیں اوڑھے بھو قیامت تک نہیں چھوڑے ہوگی قیامت تک نہیں پھر انہیں انبیاء کا قتل کیا اور بیت المقدس میں آباد رہے تو پھر ایک بادشاہ ایسا آیا ہراک کا بخت نصر نام تھا وہ آ کر کے بیت المقدس پر ایسا حملہ کیا ایسا حملہ کیا کہ اس نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا اور بیت المقدس کی عمارتیں توڑ پھوڑ کر رکھتی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عمارت بنی تھی بیت المقدس کی ہاں یہ بھی میں بتاتو اس کی تاریخ کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم تعمیر کرو تو بیت المقدس جب تعمیر کرنے لگے تو کس کی مدد سے جنات کی مدد سے آپ تعمیر کروئے تھے سارے جنات کو کام پر لگا دیا تھا اور سارے جن صبح شام دوپر کام پر لگے تھے اور مسجد بنا رہے تھے بیت المقدس اور اتفاق ایسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ خوب خواب کھانے کرتے تھے جب تک آپ کھڑے رہے تھے کام کرتے اگر سلیمان علیہ السلام چلے جاتے تو سب بھاگ جاتے تھے کام چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے تو سلیمان علیہ السلام اپنا عصا لے کر کھڑے رہے اور کام کرانے لگے اب اتفاق کیسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام دن میں بھی نہیں جا رہے رات میں بھی نہیں جا رہے کھڑے نہیں کھڑے اور دن رات ان کا کام چاہد ہوئے لیکن ہوا یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی کھڑے کھڑے آپ کا انتقال ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور اپنے حصا کے سہارے خست رہ گئے انتقال کے بعد بھی یہ صرف اور صرف آیا فَلَمَّا تَبَيَّنَتِ الْجِن جِنَّوت کو کب معلوم ہوا پتا ہے دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لکڑی کو کھا لیا یہ جو حصا تھا دیمک کھا گئی دیمک کھانے کی وجہ سے لکڑی ٹوٹی تو لکڑی ٹوٹنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آگی رہے تک جنناک کو پتا چلا ان کا تو کبکہ انتقال ہو چکا ہے اور اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر ہو چکی تھی جس کو روایات میں حیقن سلیمانی بھی کہا گیا بیت المقدس حیقن سلیمانی یہ الگ الگ ویوادیت جو معاملات ہیں میں اس کو پھر کبھی ارز کرتا ہوں یہ تعمیر مکمل ہوئی اور وہی یہودیوں کے لئے مقدس جگہ اور پخت نصب نے جس کو توڑا وہی حیقن سلیمانی اور اس کے نیچے بہت سارے ان کی مقدس کتابیں جس سے جادو کرتے تھے وہ سب دفن کر دی گئی سلیمان علیہ السلام کی کرسی وہ بھی دفن کر دی گئی آج بھی یہ یہودی جو کھدائی کر رہے کھدائی کر رہے اسی کرسی کو تلاش کرنے کے اپنی باقیات وہ جادو کی کتابیں تلاش کر دے کے لئے آج بھی یہ کھدائی کر رہے بیت المقدس اور یہ جو تھرڈ ٹیمپل کہتے ہیں تیسرا مندر تامیر ہونا ہے وہ تھرڈ ٹیمپل کا مطلب یہی حیکل سلیمانی کو انہیں بنانا ہے بیت المقدس کو حدم کر کے منحدن کر کے یہ جو مسجد اپسا ہے اس کو ختم کر کے انہیں وہاں پر تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے یہ ان کا خواب ہے یہودی وہاں سے قتل ہوئے عیسائیوں کا قبضہ ہے عیسائی تقریباً تین سو سال تک آباد رہے پھر ایک بادشاہ آیا ایران کا بادشاہ تھا خسرو اس نے بدلا لیا اور اس کے بعد یہودیوں کو پھر سے آباد کیا پھر اس کے بعد ٹائٹس نام کا ایک عیسائی بادشاہ آیا اس نے پھر دوبارہ بیت المقدس پہ حملہ کیا اس نے خریب ایک لاکھ کے خریب یہودیوں کو پھر قتل کیا یہ قتل کون کر رہے ہیں عیسائی یہودی اور دہشتگرد کوئی آرہے ہیں اب پہلے زمانے کے دہشتگرد پرانے دہشتگرد ایک سات جنوسیائی کرنا جو نسل کشی کرنا یہ یا تو عیسائیوں کا کام ہے یا یہودیوں کا کام ہے ان کو قبضہ ملتا تھا تو ان کو مارتے ان کو قبضہ پھر بیت المقدس میں اس نے غنازت ڈال دی کچھنے ڈال دی بہت کچھ برباد کرنے کے بعد یہودی وہاں سے نکل گئے پھر میرے عزیزوں وہ عیسائیوں کا تسلط ویسائی برقرار وہاں قوتر جب تک سیدنا عمر ابن خطاب کا زمان آگیا اسلام کا یہ فتوحات کا سلسلہ تھا میرے طور تھا تو حضرت عمر نے بھیجا کہ اب فلسطین کی طرف بھی ہمارے مجاہدین جائیں گے اور وہاں عیسائی تھے پوری دنیا کی خبر تو رکھتے تھے کہ کیا کیا ہو رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے لنے کی تاتت سب کے پاس نہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑے نرم دیکھتے اس وقت قبط السخرا جس کو آپ ڈوم آف راک کہتے ہیں یہ یلو کلر کا جو گنبت نظر آتا ہے یہودی اس کو بڑا مقدس سمجھتے بڑا مقدس اس پر عیسائیوں نے پورے لوگوں کی غلازتیں کچھرے ڈال کر گی رکھے تھے وہ بنائے گیا لیکن اس زمانے میں کچھرہ رال کر رکھتے تھے حیسائی یہودیوں کو جنانے کے لئے یہودیوں کی مقدس جگہ ہے جب تشریف لائے تو جانتے کہ شان سے آئے تھے سیدنا عمر فاروق مدین تیبہ سے نکل کر کے اپنے ایک تنہا غلام کے ساتھ بیت ہوگا ایک میل تو گھوڑے پہ بیٹھے سفر میں ایک میل عزت عمر بیٹھتے تھے گھوڑے پر غلام رسی پکر کر چلتا تھا ایک میل غلام بیٹھتا تھا عمر فاروق رسی پکر کر چلتے تھے دنیا کا اقتدار میرے آتا کہ غلاموں نے یوں نہیں آسل کیا انہوں نے خودی کو ونہ کر دیا تھا میرے آقا کی محبت میں اور اتفاق ایسے کہ فلسطین جب پہنچے تو باری غلام کے بیٹھنے کی تھی حضرت عمر وسی پکڑ کر کے بیٹ مقدس میں آ رہے ہیں جو نئے لوگ تھے عیسائی تھے وہ سائل چپک پر امیر مومینین مسلمانوں کے جن سے قیسوں کی سرابی کافتے گورے پر تجریب لا رہے تو سب ان کے استقبال کے لئے تھے جو غلام تھا حضرت عبی عبیدہ بن جروا جو صحابی تھے انہوں نے چیخ کر کے گانے ہوئے گوش پر بیٹا ہوا میرے مومینین نہیں رسی پکا ہوا مومینین اس شان سے وہ آئے اور اپنے ہاتھوں سے اس گنبت کے اوپر موجود پوری غلازت کو عزت عمر نے صاف کیا بیت المقدس کے اردگر جتنا کچھنا تھا اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور پھر وہاں پر آزان کی آواز بوجی سید نا غور فاروق ردب تعالی انہیں زہر کی نماز وہاں پڑھائی اور آئے زجمہ دیا سارے مہوں کو جمع کر کہا اب خبرانے کی ضرورت نہیں اس عرض مقدس میں اسلام آ چکا ہے جو عیسائی خوشی سے رہنا چاہے اس پر کوئی زور زبردستی نہیں وہ اس عرض مقدس میں اقلیت وں کے اعتبار سے رہ سکتا ہے اسے عمل و عمام دیا جائے گا کسی کی عبادت گا نہیں ٹوڑی جائے میرے عزیز اسلام کا احسان ہے آج بھی جا کر دیکھیں فلسطین میں حضرت عمر کی سلطنت یعنی خلافت آنے کے باوجود بھی سب سے پرانا جو چرچ ہے عیسائی وہ آج بھی فلسطین سب کو آمان دیا گیا ہے سب کو آمان دیا گیا ہے اگر ہیسے ہی ہمارا تسلط ہر جگہ ہو اور ہم مندلوں کو توڑنے والے ہوتے تو ساتھ سامنے میں پتہ نہیں کیا کیا صاف کر چکے ہوتے اسلام اس کی تعلیم دیا نہیں تمہیں آزاد ہی دی ہے کہ جو تمہارے ماتحہ تھے انہیں اپنے اپنی عبادت کرنے دے دیا جائے زمین کو جو اپنے دین میں قائم رہنا چاہتے انہیں چھوڑ دیا جائے گا انہیں مارا دی جائے گا حضرت عمر فاروت رتب تعالی نو کے زمانے سے لے کر مکمل اسلام کے دائرے میں رہا یہ تقریبا دون سو سال تک چنا تقریبا بیسر سال تک پھر خلفاء جو آئے فاطمی خلفاء باسی خلفاء سنجو کی خلفاء جو خلیفے تھے آپس میں نرم رہے تھے دولت کے لیے پیسے کے لیے علاقے کے لیے ان کی آپس لڑائیوں کی وجہ سے دباع کم در آئی مسلمانوں کے درمیان سال تک بیتل مقدس پر ان کا راج چلتا رہا سو سال تک پھر انہوں نے یعودیوں کو مارا اور بیتل مقدس میں جتنے مسلمان تھے سر کو عیسائیوں نے قتل کیا تھا مسلمانوں کے خون کو فلسطین میں ایسا بہایا گیا تھا کہ لوگ چلتے تھے پر ہر ایک پیر خون سے بھیک جاتا تھا سڑکوں پر خون رہتا تھا انسانوں کا عیسائیوں نے یہ قتل عام کیا تھا دو سال حضرت عمر فاروق عرب تعالی کی فتح کے بعد پھر سو سال ظلم جب استبداد کے بعد پھر وہ وقت آیا کہ جب مولا تعالی نے سلام الدین ویوبی کو پیدا سلام دین جیسا چرمین ہم نے تاریخ میں دیکھا نہیں وہ عاشق رسول تھا فنا پھر رسول تھا زندگی سال وقف کر دیا تھا بھیک مقدس کے ناب تقریبا اٹھارہ سال تک جنگن و بیابان و ویران میں مٹکتے رہے اپنی فوج کو لے کر کتنوں سے مقابلہ کیا اپنوں سے بھی غیروں سے بھی کیونکہ جماعت کے قدار منافقین سے آپ کا برا مقابلہ ہوا ہے سب سے زیادہ تقریب حضرت سلا و دین و یو بی کو یہ وہ تکڑے تکڑے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے اور خلیفے بنے ہوئے تھے ان سے تھا کیونکہ وہ عیاش تھے اپنے حرم کو دنیا سے آباد کی ہوئے تھے سلا و دین کو قتل کرنے کے منصوبے تک بنے چار بار جانل عمل ہوئے پھر بھی اللہ جسے بچانا چاہے سلا و دین کب وہ دن بھی آ گیا جب بارہ ہزار کی فوج لے کر چار لاکھ سلیبیوں سے تنہ لرہ تھا کوئی مقابلہ ہوئے سکتا ہے سوچ جرہ تاریخ میں اپنی لکھی ہوئی بات نہیں کر رہا ہوں ایک انگریز تاریخ دان بارہ ہزار کا پہجنے کرا ہے بارہ ہزار بچہ یہ ہے میرے عزیز چار لاکھ وہ لائے ہوں گے کھانے پینے والے لوٹنے خسوٹنے والے لیکن سلا و دین کے ساتھ جو پارہ ہزار تھے وہ جان کا حدیعہ گمبت خضرہ میں پیچ کرنے والے تھے ان عاشقوں کی جماعت تھی اور اللہ تعالیٰ سلا و دین ایوبی کو فتح عطا فرمائی پھر سے پرچم اسلام لے رہایا میرے عزیز و یہ تاریخ تھی چھٹی صدی ہجری کی اب یہ پندروی صدی آگئی ہے چھٹی صدی ہجری سے لے کر بیت المقدس عزاموں سے گوشت رہا نمازوں سے آباد رہا مومنین کا وہاں جمع غفیر رہا لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا آنا جانا چلتا رہا بلکہ بڑے بڑے جیر علماء صالحین وہاں پر آباد ہوئے امام غزالی رحمت اللہ تعالی لے کتنے لوگوں کو اللہ نے ولا ہے کہ بیت المقدس آٹھ سو سال کے قریب ہو گئے صلی و دین عیوبی کو واپس لائے ہوئے لیکن پچھلے ایک سو سال سے پوری دنیا کی یہودیوں کے اندر ایک یہ فکر پیدا ہوئی کہ ہماری ایک ریاست ہونی چاہیے ہمارا ایک اول کھونا چاہیے یہ مارے مارے پوری دنیا میں پھر ہٹلر نے ان کو مارا تو امریکہ میں چلے گئے تو برطانیہ میں گئے برطانیہ سے فرانس میں گئے جگہ جگہ یہ ٹھوڑے ٹھوڑے آباد ہوتے رہے اور اس کے نہ مل کے چاہیے کہا ولی مقدس زمین جو تمہارے بات بیدہ ہوں کی کیونکہ یہودی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اپنے آپ کو کہتے تو اس پر زمین پر جانے کے لئے خوشش کرتے رہے لیکن فلسطین اس زمانے میں خلافت اسمانیہ کا حصہ تھی جو ترکی کے فرسٹ ورلڈ وار ہوئی دنیا کی سب سے بڑی جنگ پہلی جنگ عزی جس میں ترکی میں جرمنی کا ساتھ دیا اور ہار گئے برطانیہ انگلینڈ کے مقابل میں تو ہارنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ ترکی کی ساری خلافت ختم ہو گئی خلافت اسمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پچاس ملکوں پر ان کی اکیلی حکومت سب ٹکڑے ہو گئے ترکی کو سب ختم کر دیا گئی خلافت ختم کر دی گئی یہ انیس سو بیس میں خلافت ختم کر دی گئی اور پھر برطانیہ انگلینڈ کے تسلط میں اس کے قبضے میں فلسطین بھی آیا یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارا انڈیا بھی بھی انڈر میں تھا ہمارا بھارت بھی برطانیہ ہر ملک بتا کرتے اپنے اندر لیتے جا رہے تھے یہ انگریزوں کی عادت تھی تو فلسطین بھی ان کے اندر میں تھا تو اب ان لوگوں نے یہودیروں کے لیے ایک آئن اعلان کیا ڈیکلیریشن آف بالفور کہا جاتا ہے ایک بالفور اعلامیہ جس میں اعلان کیا گیا کہ دنیا بھر کے جو بھی یہودین ہیں وہ ہجرت کر کے یہاں آئے انہیں گھر دیا جائے گا انیس سو اکھیس سے پھر فلسطین میں ایک چھوٹی سی بستی میں ان کو بسایا گیا چار ہزار لوگ پہلے آئے چار ہزار لوگ آئے پھر یہ ہجرت کا سلزلہ چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ انیس سو سینتانیس میں ان کی آبادی چھتیس لاکھ کے خریب ہو گئے تیس پینتیس لاکھ سے بڑھ کر آگے بڑھ گئے اور اس کے بعد پھر انیس سو ارٹالیس میں ان ظالموں نے اقوام متحدہ یوینے کی مدد سے یہ اعلان کر دیا پوری دنیا میں کہ اب یہ فلسطین نہیں ہے اس کا آدھا حصہ اسرائیل ہے یا ہمارا ملک ہے بات در حقیق دیئے تھی کہ یوینے میں آئے ہیں اقوام متحدہ میں یہ بھی پاس ہوا تھا کہ یہودیوں کو بھی رہنے دیا جائے مسلمان کو بھی اس فلسطین کے دو ٹپڑے کیا جائیں گے ایک مسلمان فلسطین بنائیں گے اور ایک یہودی اسرائیل بنائیں گے آج بھی یہ اقوام متحدہ یوینے کا یہ دل آج بھی محقود ہے اقوام متحدہ سے یہ بھی پاس ہوا یہودی تو مانگ ہیں لیکن پورے عرب کے مسلمان اس کے خلاف تھے کہ عربوں رہے کرتے رہے لیکن ان یہودی وں نے مال کے ذریعے عورتوں کے ذریعے سارے عرب ملکوں کے جو بادشاہ تھے ان تک اپنا تسلی جمع لیا کئی ایسے عرب بادشاہ جن کی بیویاں یہودی ان کے گھر تک پہنچ گیا ان کو ایسا نلٹول کر دیا کہ اب فلسطین کے بارے بات نہ کریں ہوا یہ کہ اسرائیل تو بن گیا لیکن آج تک فلسطین نہیں بن سکا فلسطین کا وجود دنیا نہیں دکھا تھی گوگل میں چھک کرو تو نہیں بتاتا فلسطین کوئی جگہ نہیں میرے عزیزو ہر دس دس سال پر یہ زمین کو ہڑپتے ہڑپتے تی پرسنٹ یہودیوں کے عرضے میں آگیا اقوام متحدہ سے یہ بھی بالپاس ہوا تھا کہ آدھا آدھا کر لیا جائے اسرائیل ایک ریاست فلسطین ایک ریاست لیکن بیت المقدس مسجد اقصہ وہ دیوہ کے اندر میں نہیں رہے گی یہ اقوام متحدہ کے اندر میں خود مختار رہے کیونکہ یہاں یہودیوں کبھی تانک ہے حیسائی کبھی مسلمان کا ہے سب کو یہاں آمد آنے کی اجازت رہے کہ کسی کے اندر میں نہیں رہے گا یہ پاس ہوا تھا لیکن آج حالات یہ ہے کہ اس بیت المقدس کی تیواروں پر دروازوں پر یہ وحشی ظالم عزرائیل بندوق آنے آج بھی کھڑے ہوئے یہ جسے اندر جانے دیں وہ جائے گا پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ان کی خیانت ان کی غداری کو لیکن کوئی ایک جملہ تک نہیں کہتا کہ اسرائیل دہشت کر دے آپ کو میں آکڑے اگر بتاؤ تو آپ کے رون تے کھڑے وہ جائے انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں میں سے اب تک دائی لاک صرف بچوں کو قتل کیا ہے ان اسرائیل آج بھی یہ ڈیٹا موجود ہے انٹرنیت پہ موجود ہے بڑی بڑی ویب سائٹ سے انہوں نے شکر کیا اقوام مطہدہ کی بھی ریپرٹ موجود ہے کہ فلسطین کے کتنے مارے گئے ان دونوں کی جنگ میں چوبیس لوگ اگر مارے جاتے تو تیبیس فلسطین ہوتے ہیں ایک اسرائیل ہوتا ہے پھر بھی دہشتگر فلسطین ہے آترو فلسطین ہے میرے عزیز یہ دنیا جو دورہ کھیل کھیل رہی ہے اس کو کون بتائے گا آخر وہاں جمعہ کی نواز پندے کے لئے آج بھی جاتے ہیں ان پر گولیوں برسا دی جاتی ہیں لیکن ان جیال مسلمانوں کو ہزاروں سنا جو تنواروں کے سائل میں بھی میرے مونہ کی عبادت خوشو و خضو سے کرتے میں خود گیا اور دیکھا ہوں چھوٹے چھوٹے سے بچے چھے سال کے آج سال کے بچے ملنے کے لئے آتے ہیں اور یہ پورے اسلحے میں لیس فوجی کھڑے رہتے چھوٹا سا بچہ ان کی گن کو یوں گماتا اور مسجد میں اندر آتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کھلونے کو پکڑ رہا ہے میرے عزیز یہ بھی حدیث پاک کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ سلام فرماتے ہیں میری امت کا ایک حصہ قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا اور ان کی مخالفت کرنے وانے کا کچھ بھی حصر ہوگا اور دنیا میں کوئی بینا بھی پھیلے تو اس جماعت پر کچھ اثر نہیں ہوگا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت کا حصہ قول ہے میرے آقا فرماتے بیت نقدس کے آس پاس رہنے والے مہمینین کی جماعت ان کی بذیرت پر قیامت تک لگتے رہیں گے قیامت تک آؤ ان کی خلاف کرنے وعدوں کا ان پر کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا اور ہم دیکھ رہے بڑی بڑی مہارت ہم سے گرا دیلا دوسرے دن ان کے آس پاس ان کی گاڑی بھی چل رہی دکانے بھی چل رہی بازار بھی چل رہ کل مار کو فائرنگ ہوئی پچاس لوگ بیت مقدس سے اٹھا کر لاش یں لے گئے دوسرے دن جا کر دیکھ تو عصر کے بعد عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ روٹیاں سینویچ کھاتے ہوئی بیٹھے ہوئی مطلب یہ ہے کہ نہ موت کا ان کے اندر خوف ہے نہ ظالموں کے تسلط کا ڈر ہے یہ بھی اللہ تعانی کی طرف سے ہوتا ہے کہ مولا جب کسی کا دل کشادہ کرے تو بہت پہاڑوں سے بھی ڈر نہیں لگتا اور ایک حدیث میرے آقا ظلم نے فرمایا کہ سید بقار بیت المقدس سید سخرت سخرت بیت المقدس حضور نے فرما پوری روح زمین کا سردار جو حصہ ہے وہ بیت المقدس کا حصہ سردار حصہ اور قندتوں میں اگر سردار غنبت ہے تو بیت المقدس کا غنبت ہے میرے آقا نے فرما اور عزیر فرماتے تم دیکھنا کہ آخیر زمانے میں سارے میں وہ زمین کی طرف ہجرت کر جائیں گے جب ایسی ہجرت کا وقت آ جائے تم لازم پکڑ لینا اس جماعت کے ساتھ چلے جائے کیونکہ خیل پوری دنیا میں صرف وہ ہی ہوگا اور کہ نہیں ہوگا اور آج جو حالات دیکھ یہ ہمیشہ یہ یہ تسلط میں نہیں جائے گا یہ میرا یقین ہے کہ نیو اگر مصطفیٰ کا فرمان نہیں پہ رہے گا میرے آقال اگر فرمایا ہے تو ایک کر رہے گا حضور فرماتے خوراسان سے ایک جماعت آئی خوراسان سے خوراسان یا افغال دال اور ایران کا کچھ حصہ ہے جس کو پراد زمان میں خوراسان کہا جاتا تھا میرے آقال فرماتے خوراسان سے کالے جھنڈ لیکن کے جماعت نکل رہے ہیں اور اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی تو دنیا کی کوئی رکھوم میں کوئی طات پر راستہ نہیں سکے ہی اور جھنڈ سیدھ لاکر بیت المقدس پر گار دیں گے ترمس صاحب بھی ای لیا میرے آقا فرماتے ای لیا یہ بیت المقدس کی سرزمین کو کہتے جھنڈ وہاں گار دیا جائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی نے یہ بھی فرما یا جب تم دیکھ نہ کہ یہ یروشلم بیت المقدس دار الخلافہ بن جائے دار الخلافہ کا مطلب راجتانی حکومت کروے کی جگہ بن جائے میرے آپ صلی اللہ علیہ ورماتے فقط تہنت الز وَلْبَلَا وَلْحُمُورُ وَزُورُ وَرْمَتے تو پھر دیکھنا بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں جب یروشلم راجتانی اور بہت ساری بلائیں پھر لیں گی پوری دنیا میں یہ وائرس یہ کنٹینو آئیں گے یہ مت سمجھ لگ کرونا چلا گیا یہ صاحب آؤ کنٹینو آنے والی بلائیں انہیں دنیا میں بلائیں پھر لائیں گی اور اتنے بڑے بڑے معاملات ہوگے جن کو تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہوگا حضور نے برما اور یہ داروی الخلافہ سے کیا مراد ہے محادثین نے اس میں الگ الگ بحثیں کی لیکن میں آپ بتاؤ 2017 میں ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے 5 سال پہلے ان یہودیوں نے اپنی راجدانی ڈکلیئر کر دی یروشلم میں بیت المقدس ہماری راجدانی ہے اور سارے سفارت کیپٹل سٹی بنانے کا اعلان کر چکے اور میرے آقا کی حدیث سادی کار رہی ہے جب وہ راجدانی بنے گی اب بڑے بڑے زلزلے ہوگے اور پوری دنیا میں بنائے پھیلیں گے اور بڑے بڑے معاملات ہوں گے اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ صلی اللہ ہوں میری اولاد میں سے ہوگا اس کا نام میرے نام پھر ہوگا اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا اور اللہ اس کو امام مہدی کی شکل میں بھیج چکا آئیے زمانہ بہت قریب آت چکا یہ زمانہ بہت قریب آت چکا میں بارگاہ رب العزت میں آج جمعہ دلویدہ میں یہی دعا کرتا کہ مولا اگر زندگی کی سانس باقی ہے تو امام مہدی کی بوج میں ہمیں جگہ عطا فرما ان کے جھنڈے تل مولا نے امن و امان عطا فرما دے دنیا سے ظالموں کے چونگل سے مولا ایمان والوں کو آزاد عطا فرما کفار و موشریقین کے تسلط سے مومنین کو آزاد فرما دے اے رب زل جنال احسر الخالقین اس ماہ مبارک میں اگر تو ہمیں مولا ان راتوں میں ان جنوں میں عبادت کو قبول کیا بھیک میں کچھ دے تو مولا صرف اتنا دے دے کہ پوری اونٹ کو مولا خیر و اتا فرما دے ہمارے ناحق قید کیوں میں بچوں کو مولا آزاد اتا فرما دے بے قصور جنوں میں بند ہمارے بچوں کو مولا آزاد اتا فرما دے و صلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد و آلی و آخر دعوان الحمد للہ رب العالمين و ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ججا کرلا